بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویوز امید کرتا ہوں کہ آپ خریہ سے ہوں گے تو ناظرین آل شفاہ دوا خانے کی جانب سے میں ہوں معالج حکیم محمد مانت علی مغل جو کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو ناظرین آتے ہیں نئی نسخے کی جانب جس کا نام ہے مجون مغلز لکرائی یہ مجون مغلز نکرائی ہمارے دوا خانے کا خاص و خاص نسخہ ہے اور عرصہ بیس تیس سال سے ہم تیار کر رہے ہیں تو ناظرین کچھ عرصے سے میں اپنے متعب پر مریضوں کو استعمال کروا رہا ہوں بہترین نتیج ملتے ہیں خوشک گرم اور خوشک مزاج سے پیدا ہونے والی بیماریوں اور کمزوریوں کو دور کرتا ہے حتیٰ کہ شگر کے مریضوں کو وہ بھی فیدہ ہوا ہے شگر کبدی جسم انسانی میں مادہ تولید کی کتنی ہکمی ہو ان کے لیے اس کے چند ہفتے مستقل استعمال سے مادہ تولید پاکسرت پیدا ہو کر قوت باق و بحال ہو جاتی ہے اگر گرمی خوشکی کی وجہ سے صورتیں انزال ہو تو اس کے ایک گفتے میں نمائی فرق محسوس ہوتا ہے عرارت کی زیادتی سے علامات تعلیل ہو جاتے ہیں اور انسان کی انتشار اور بے رغبتی کا شکار ہو جاتا ہے عوضو خاص میں سختی بلکل نہیں رہتی مجون مغلص نکرائی کے استعمال سے یہ خراپی درست ہو کر انتشار قوت اور سختی بحال ہو جاتی ہے پرسٹریٹ گلینز کا شافق علاج ہے اگر آپ نے بے دردی سے اپنے ہاتھوں خود کو ضائع کیا ہے قوت نام کی باقی چیز نہیں ہے ہر طرح کا علاج کروا کے کاثر ہو چکے ہیں تو پابندی سے نوازمات اور طریقہ علاج کو مد نظر رکھ کر اس مجون کو استعمال کریں انشاءاللہ دل خوش ہو جائے گا جولک مشتزنی کی وجہ سے ہونے والی جسمانی کمزوری چیرے کا رنگ پیلا پچکے گال اور خاص کر اسحابی دماغی کمزوری نسیان بھول جانا کسی کام کا کاج کو دل نہ کرنا پٹھوں کا در اور کھنچاؤ گھٹنوں سے آوازیں آنا ٹینشن ڈپریشن کا ہونا ان سب امراض کا مستقل اور شافی علاج ہے لیکن شرط یہ ہے کہ کچھ عرصہ مستقل پابندی سے اس کو استعمال کریں ایسے مریض جن کو اسحابی تسکین کی وجہ سے جماع کرنے سے بالکل لذت محسوس نہیں ہوتی اس کے استعمال سے جماع کی لذت دبالا ہو جاتی ہے سپرمز کی کمی کو پورا کرتی ہے غدت کی سوزش کو دور کر کے صورت انزاق کا خاتمہ کرتی ہے گردوں اور نسانے کو طاقت دیکھ کر قوت میں اضافہ کرتی ہے منود رتوبات صالح ہیں چیرے کی چمک اور خوبصورتی کو بہال کرتی ہے سوزا کے لیے مفید ہے منی کو گاڑا کرتی ہے کمزور نوجوان لڑکے اور لڑکیاں کے لیے بہترین توفہ ہے اجزاء کا خالص ہونا اور مستقل استعمال شرط ہے اور اس کے استعمال سے کوئی سائیڈ فیکٹ نہیں تو ناظرین آتے ہیں نسخے کی جانب اور فار مولے کی جانب تو ناظرین جن دوستوں نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبکرائب کریں اور ساتھ بیل کا بٹن دبا دیں کیونکہ ہماری نہیں آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو ناظرین یہ ویڈیو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں اور اس کو مکمل دیکھیں بھی تو ناظرین آتے ہیں نسخے کی جانب اور فار مولے کی جانب اس میں کیا کیا اجزاء ہیں مغز پستہ پچاس گرام مغز اخروٹ پچاس گرام مغز بادام پچاس گرام یہ مغزیات ہیں اور اس کے ساتھ مسلی صفید پچاس گرام سالب پنجا پچاس گرام سالم مصری پچاس گرام تخم کونچ پچاس گرام اٹہم اٹنگن تیس گرام تالم خانہ تیس گرام مغز یا پوتا تیس گرام مغز بینڈی تیس گرام مغز بنولا پچاس گرام علاچی خرد بیس گرام فل فل سیا یعنی سیا مرچ تیس گرام کشتہ مرواری خود ساختہ دس گرام کشتہ نکرا خود ساختہ تین گرام سب اجزاء کو اچھی طرح صاف کر کے ہمان دستے میں ڈال کر علیدہ علیدہ کوٹے جب یک جان ہو جائے تو مغزیات ملا کر اور کشتاجات ملا کر شید ملا کر اسی طرح مجون تیار کر لیں مجون تیار ہوگی اور ان کو محفوظ کر لیں ترقیب استعمال ایک ٹی سپون نیم جرم دودھ کے ساتھ رات کو سوتے وقت استعمال کریں یہ مجون بنائیں اور فیدہ اٹھائیں اگر یہ مجون نہ بنا سکیں تو ہم سے رہنمائی فرمائیں شکریہ والسلام